گیان در ٹریسر میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہر مرد کچھ باتیں مہلاؤں سے سننا چاہتا ہے اپنی وائٹ سے سننا چاہتا ہے اور وہ باتیں اپنی پتنی سے سننے کے لئے ترش جاتا ہے بھئی یہ بات ہمارے پر بھی لاغو ہوتی ہے ہم بھی اپنی پتنی سے کہ موہ سے یہ باتیں سننے کے لئے ترش جاتا ہے تو کیا باتیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک پروش اپنے دفتر میں سرما کیوں نہ ہو society میں کتنا ہی لوگ پریے کیوں نہ ہو لیکن پتنی اور girlfriend کی نظروں میں اس کے اوقات گھر کی مرگی ڈال برابر ہوتی ہے یہ ہے open secret اور ہر مرد کا یہ درد ہوتا ہے ویسے جو میں بتا رہا ہوں میرے اکھال سے آپ پہ بیٹھتی ہوگی تو چلے اس topic پہ ہم آتے ہیں سب سے پہلی بات کبھی کوئی پتنی اور girlfriend نہیں کہے گی کہ تم نے اچھے سے کام کیا ہے اچھا کیا ہے آپ کسی کام کو mr perfectionist کی طرح پورا کرنے کی کتنی ہی ماندار کوشش کیوں نہ کر لیں یہاں تک کہ آپ اسے اچھے سے پورا کر بھی لیں لیکن پرسو کو یہ سننے کو نہیں ملتا ہے کہ تم کوئی کام دھنگ سے کر سکتے ہو یہی ملے گا تم کوئی کام دھنگ سے نہیں کرتے ہو بیویاں ہمیں صحیح یہی بولی girlfriend ہمیں صحیح یہی بولی آپ کی بیویاں کبھی نہیں بولی کہ میرے پاس بہت سارے کپڑے ہو گئے میرا علماری بھر گیا ہے میرے wardrobe میں بہت کپڑے ہو گئے ایک لڑکی کی علماری کپڑوں سے overflow کیوں نہیں ہو جائے وہ کبھی نہیں کہے گی کہ اسے شاپنگ کرنے یا کپڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ عتی شکتی نہیں سچا ہی ہے اور مردوں کی پیڑا بھی ہے اگر عورتوں کو بات کرنا ہے wife کو بات کرنا ہے girlfriend کو بات کرنا ہے تو یہ نہیں کہے گی تو یا تھک گئے ہوگے ہم کل بات کریں گے آپ دفتر سے تھک کر گھر لوٹے باس کی فٹکار ہیل کر لوٹے اب ایسے سکس کو اگر دھرم پتنی یا girlfriend کا موقع سے ایسے بول سنے کہ مل جائے تو اس کی ساری تھکان پلور میں گائے ہو جائے گی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہم کبھی نہیں سن سکتے کہ یا تم تھک گیا ہوگے کل بات کریں گے تم سارا ہم کر لو سو جاؤں عورتیں girlfriend کبھی نہیں کہتے کہ میں ٹھیک ہوں پرشوں کے بیچے معنی ہی بات ہے کہ عورت کی ہامیہ اور نامینا ہوتی ہے پرشوں کی معنی ہے تو مہلاؤں کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ دھرتی کا سارا بوز ان کے ایک اندو پر ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کہتی کہ وہ ٹھیک ہے ایک اور line ہے تم بالکل نہیں بدلے ہر boyfriend اور پتی کو کبھی نہ کبھی یا اکثر یہ تانے سننے کو ملتے ہیں تم اب بھی پہلے جیسے نہیں رہے تم اب پہلے جیسے نہیں رہے تم شادی سے پہلے کتنا کھال رکھتے تھے میرا اب میری فکری نہیں یہ line ہم سنتے ہیں تو شاید ہی کوئی دن پرشوں کی جیون میں ایسا آیا ہو جب انہیں مہلاؤں سے یہ سننے کی کوئی ملے گئے وہ پہلے جیسے ہی ان کے ساتھ برطاؤ کرتے ہیں سب کوئی چینج ہو گیا نظر آتا ہے سب چیز ان کو لگتا ہے کہ یہ بدل گیا ہے پہلے جیسے کچھ بھی نہیں تو دنیواد آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈ دیکھیں دنیواد